میری یہ خواہش تھی کہ یہ سو سو ڈیٹھ ڈیٹھ سو سال پرانے جو قوانین ہیں اب ہم انہی کو لے کے چل رہے ہیں مجھے بتائیں کیا آج کے تقاضوں پر وہ قوانین پورے اترتے ہیں ناظرین پروگرام ہیومرائٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودری ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں بہت بڑے قانوندان بہت سارے حوالے ہیں سردار لطیف کوسا صاحب کے آپ ساب اکیٹورنی جنرل پاکستان ہیں اس کے بعد گورنر پنجاب رہے آپ وقلہ کمیونٹی کے قائد بھی ہیں اور حالی میں جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں آپ صدر کے امیدوار بھی ہیں تو ایک ہنگامہ خی زندگی ہے اگر دیکھا جائے گزشتہ کوئی پچاس پچپن برس میں جو لطیف کوسا صاحب نے گزاری تو آئیے ان سے بات زید کرتے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو میر بانیگی آپ کا وقت دینے کا شکریہ بہت شکریہ یہ فرمائیے سر کے حالی میں آپ نے الیکشن بھی انانس کیا ہے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان کے لیے تو کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا اور کیا پلین ہے کہ جو آپ بطور صدر آپ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے لیے دیکھیں چاہے سے پہلے تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ٹھیک کا آپ نے یہ جہد مسلسل ہے آدھی نصف سنچری پر محیط ہے صدی پر محیط ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ خدا تعالی کی بہت نوازشات ہیں میں تو شاید اس قابل نہیں ہوں جو اللہ تعالی نے مجھے اعداد دی ہیں یہ اسی کی تفیل ہے جو میرا یہ الیکشن میں لڑنے کا ارادہ بنا دراصل یہ ہوا کہ کافی عرصے سے چونکہ میں اٹرنی جنرل پاکستان بننے کے بعد سینیٹر بننے کے بعد پھر اٹرنی جنرل پاکستان پھر وفا کی وزیر پھر گاورنر کافی عرصہ سے میں وقلعہ کی سیاست میں براہ راس خود نہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا اگرچہ میں رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحب نے مجھے چیئرمن بنایا تھا پاکستان کا پی ایل ایف پیپلز لائرز فورم کا اور وہ میں آج تک چلا آ رہا ہوں لیکن میں خود نہیں کنٹیسٹ کر رہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھیں کچھ معاملات جو ہیں وہ کلا برادری کے ہمارے پروفیشن کے ہمارے جیوڈیشل سسٹم کے اس میں کچھ اتنے وہ خوشگوار تعلقات نہ تو بات بینچ کے رہے ہیں نہ ہی وہ کلا کی تو تکریم ان کا وہ سلسلہ ہے اور یہ جو ہماری جو انحطات ہے ہماری پیشے کی جو ہے وہ آپ سینئر لوگوں کے ایک ایک طرف ہونے کی وجہ سے ایک ایسی سپیس کریئٹ ہوئی جس سپیس کو ان لوگوں نے اوکیپائی کیا جو شاید اتنے زیادہ پیشے سے وابستہ یا کمٹمنٹ نہیں تھی تو اس سے جو ہے کباہتیں ہوئی ہیں اور کالے کوٹ بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے آپ لوگ اگر اسی طرح تماشبین بن کے جو ہے کنارہ کناہ رہے تو پھر اس میں آپ کمپلیسٹ ہوں گے آپ اس شریک کے جرم ہوں گے اس کے ان حطات میں آپ پھر شریک ہوں گے تو میں نے سوچا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کالے کوٹ کے توسط سے اتنی عزت اور میراج دی ہے ہم اپنی آئندہ نسل کے لیے باوقار پیشے کا تصبر چھوڑ کر جائیں بجائے اس کے ہمارا آئندہ آنے والی نسل وہ اس پیشے سے کنارہ کشو اس بنا پر کے پیشے کی عدت اور بکار وہ نہیں رہا جی سر سو میں نے اس لیے جو ہے الیکشن میں لڑنے کا جو ہے سر یہ فرمائیے گزشتہ کوئی ایک دو ماہ قبل اسلام آباد میں واقعہ ہوا سی ڈی اے کا پلی یہ تھی کہ لوائرز کے چیمبرز الیگل تھے وہ وہاں پہ گرا دیے گئے اور اس کے بعد پھر وقلہ کمیونٹی کے بہت سارے وقلہ جو تھے جیل ان کو جانا پڑا تو بحثیتیں مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا انسیڈنٹ نہیں تھا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک برانہ مسالہ چل رہا تھا یہ جو اسلام آباد کی یہ دراصل جہاں اب اس وقت اسلام آباد ہائی کوٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ کوٹ کی پریمیسز یہ ان کا پریمیسز جہاں چیف جسٹس اس وقت اثر منالہ صاحب بیٹھیں یہ ڈسٹرکٹ انڈ سیشن باقی یہ ہوا کہ جب ہائی کوٹ بنی تو چونکہ ان کے پاس جگہ نہیں تھی اس لیے یہ جو ہے ڈسٹرک کوٹ انہوں نے ہائی کوٹ کو دے ابھی تک ہائی کوٹ کی جگہ جو ہے وہ ایک مدت سے زیر تعمیر ہے یعنی سپریم کوٹ کے سامنے بین اپوزٹ جو ہے بورڈ شاید لگا وہاں پہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کو پائے تکمیل پر نہیں پہنچا گیا ورنہ یہ کب کب بن جانا چاہیے تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایڈمیسٹریشن آف جسٹس میں چیز جسٹس صاحب ہوں یا ہمارے جو ہے بار کے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یہ ان کا تساحل کہیں ان کی ناظر انداز کرنا کہیں اس ایشو کو ورنہ یہ کب تک اب جب یہ ہوا تو ایک سٹاپ گیپ آرینجمنٹ جس جگہ اب کچہری ہے جو زلہ کچہری اسلام آبادی سے کہتے ہیں وہاں ظاہر ہے پھر وہ دکانے تھیں تو وہاں جو آیا دسٹرکن سیشن جو عہددار آئے انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے وہ کلاہ کو الوکیٹ کرنا شروع کر دی جو بھی خالی جگہ تھی چاہے وہ پلیگراؤن سا چاہے وہ آہ کوئی آہ خالی جگہ تھی یا کوئی پلوٹ سے وہ انہوں نے آلوٹ کرنا شروع کر دی تو عہددار جو الیکٹر ہوتا تھا ظاہر ہے مشروع گروت ہوئی وقلاب بڑھتے چلے گئے تعداد بڑھتی چلی گئی تو ان کو چیمبر بھی آلوٹ کرنا لازم تصور کیا گیا اب یہ ہوا کہ دو ایسے چیمبر سے جو سیشن کوڈ کے سامنے بے ہنگم طریقے سے بن گئے تو وہ ڈائریکشن ہوئی کہ ان دو چیمبر کو ہٹھائے جائے باقی کی ہٹک نہیں ہے بلکل نہیں ہے سی ڈی اے نے کیا کیا رکھ کے تو ڈیڑھ سو کے قریب کیمبر کو رات کو شب خون مار کر اس کو گرا دیا صبح جب وکلائی کٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ تباہی دیکھی کہ ان کا فرنیچر بھی اس میں تباہ ہو گیا ان کی کتاب ہیں ان کی دیگر جو بھی اس میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ سارے منحدم کر دیئے گئے تباہ ہو حال کر دیا گیا تو وکلائی کٹھے ہوئے اور چلتے ہیں ہم جا کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے اپنی شکایت پیش کرتے ہیں ان کا اضالہ تقاضہ کرتے تو وہاں ظاہر ہے کہ جب ایک ماب منٹیلٹی ہوتی ہے پہلے تو سیشن جاج کے خلاف نارے لگاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صرف دو چیمبر گرائے جاتے تو یہ معاملہ نہیں ہونا تھا لیکن یہ جاتی تھی جو ایڈمنس یہ غلط ہوا اس کے بعد جب ماب منٹیلٹی ہوتی ہے اور جلوس لے جاتے ہیں اس ماب میں پھر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے اس میں ضرور دھکے وکے لگے اس میں دروازہ شروازہ کوئی شیشے بیشے ٹوٹے کوئی اور نقصان ہوا اس پر جو ہے چیف جسٹس صاحب بھی برہم ہوئے اور باقی جج صاحب آن جو اسلام آب آئی کور سے وہ اس سے نالا ہوئے اور اس کے ریاکشن میں انہوں نے کچھ مقدمات بھی کروائے ایکیس بائیس تیس وقلا کے انہوں نے ختم نہیں ہی ہمارا یہی تقاضی تھا ہم نے پہلے دینی میں بھی اس میں موجود تھا چیت جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو ہم نے چیمبر میں جاگے استعداء کی انہوں نے مہربانی کی اور دو مہینے کی انہوں نے دے دی کہ اس میں جو ہے وہ کی جیے گا اگرچہ اس میں وہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل گئی تھی اس میں پہلے انہوں نے خارج کر دی ہم نے استعداء کی چیمبر میں دو ماں دی اب میں نے اس میں ریویو کر رکھی ہے سوری آپ کیونکہ ہمارے ہیومر رائٹس میں بہت ساری ہمیں فیڈبیک ملتا ہے لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ صحیح طرح اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا آخر کہا سکم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سیزنڈ لائر ہے کہ نظام انصاف میں کہا سکم ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں نہ صرف میں قانون رہا ہوں میں پارلیمنٹ بھی یہ قوانین بنائے تھے یہ ایک یعنی رول کی لیجسلیشن تھی یہ اب ہم انہی کو لے کے چل رہے ہیں مجھے بتائیں کیا آج کے تقاضوں پر وہ قوانین پورے اترتے ہیں آپ کی تعذیرات پاکستان دیکھ لیجیے گا آپ کی سی پی سی پی سی لیمیٹیشن ایک اب جتنے قوانین ہیں یہ اٹھارہ سو اٹھتر کوئی انیس سو آٹھ کا آخری ہے یہ سو سال پر ہے کیا نمبر ون تو جب پاکستان بنا ہے تو ظاہر ایک آزاد ریاست کے لیے خداداد پاکستان کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کیا وہ قوانین جو تاج برطانیہ نے غلام محکوم رکھنے کے لیے عوام کو وہ بنائے تھے کیا وہ کارگر ہو سکتے ہیں نمبر ون نہیں ہو سکتے ہیں نمبر ٹو اب وہ انیس سو سنتالیس کے بعد آج دوہزار اکیس میں آگے ہم اور یہ الیکٹرونک کا ایک نیا دور ہے نئی دنیا ہے برکل دائنیمک تبدیل ہو گئی آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی آپ کی فکر تبدیل ہو گئی دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی آپ تنہا نہیں رہ سکتے ہیں تو کیا وہ قوانین آج کل یہ کارگر ہو سکتے ہیں تو میری بہت بڑی خواہی دیکھیں آپ کا سارا کا سارا یہ جو نظام تھا یہ ٹیکنیکل میں یقین کی جی گا سارے پاکستان کے سیشن ججز کی کانفرنس میں جی نے مجھے بلایا وہاں میں نے لیکچر دے رہا تھا میں نے کہا کہ آپ بتائیے گا سینئر سیشن ججز بیٹھ ہوئے جن کی بیس بیس سال جو ہے جج جن کی سر میں کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی دیوانی مقدمہ ہو یا کوئی دسپیوٹ ہو آپ کا تنازہ ہو کوئی تو آپ میں سے کوئی شخص جانا پسند کرے گا دیوانی میں ایک بھی نہیں تھا اس میں جو کہ نہیں آپ کی عمر بیٹھ جاتی ہے آپ کی زندگی میں فیصلہ نہیں ہوتا آپ دوسری تیسری نسل میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے مجھے بتائیں ایسے انصاف کو کیا کرے انسان جس میں وہ بیچارہ جو اصل مالک ہے وہ تو بھیکاری بن جائے اور جو ناجائز قابض اور قبضہ مافیا ہے وہ اس کو ساری زندگی ایک درخواست دے کے ایک مقدمہ کر اس کو تو تنوالت دے کے کھینچتا چلا جائے سو یہ ریڈنڈنسی کی طرف ہمارا قانون جا رہے ہیں ہمارے توجہ جو ہے پارلیمان کی قانون سازی پر نہیں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے قانون سازی کا انہیں ادراک بھی نہیں ہے اور وہ صرف اپنی نوکنیاں درخواست لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ایس پی قانون سازی ہے عوام کے لئے تم قوانین تو خدارہ سارے قانون میں سمجھتا ہوں جو تاج برطانیہ کے بنے ہوئے ہیں وہ سارے ان ملکوں نے تو تبدیل کر دی ہم انہی کو لے کے چل رہے ہیں ایک اور بڑی شکایت خوصہ صاحب ہمیں ملتی ہے ہیمار رائٹس پہ تفصیشی کا کام جو ہے وہ کلیکشن آف ایویڈنس ہے شہادت کا اکٹھا کرنا ہے تفصیشی کی رائے گناہگاری یا بے گناہی بے معنی ہے اگر وہ گناہگار کہہ دے تو عدالت پابند نہیں ہے بے گناہ کہہ دے تو بھی عدالت پابند نہیں ہے اسے چھوڑ دے بری مسائلہ یہ ہے کہ سبسیش میں بھی سپریم کورٹ نے اسی کیس میں کہا کہ آپ کا کام تہہ تک پہنچنا ہے آپ کا کام ابتدان انصاف پر مبنی ہونا چاہیے اور شواہد آپ اکٹے کریں یہ نہیں کہ آپ نے مدعی ہی کی لائن کو ٹو کرنا ہے بلکہ تمام پہلووں سے آپ نے اس کو دیکھ نا ہے ملزم کا بیان بھی لینا ہے اور دیگر علاقوں کے جو گواہان چشندیز ہوں یا کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو لینا اور آپ نے تہہ تک پہنچ پہلے یہ کام ہے تکتیشی یہاں ہمارے اس کی کیا وجہ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام میں آپ کی پولیس آپ کی حکومت کے تابعے ہے ٹھیک پولیس حکومت کی تابعے ہونے کی بجائے پولیس ہونی چاہیے تھی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ادارہ اٹرنی جنرل کے تابعے ہونی چاہیے تھی یا کوئی جوڈیشل کمیشن کے تابعے ہونی چاہیے تھی جو اس کو ریگولیٹ کنٹرول کرتی حکومت کی بفتداری اور تابعداری نہ کرتی یہاں آپ دیکھیں پولیٹیکل وکٹرمائزیشن تو وہاں ہوگی کیونکہ حکومت ایک فریق ہے اور حکومت ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے ہمارے جمہوری نظام میں اس پولیٹیکل پارٹی نے اپنے جو مخالفین ہیں ان کو منحدم کرنے ان کو نیچہ دکھانے کے لیے ان کو زیر بار رکھنے کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے پولیس استعمال کرتی اور یہ باہر جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ سارے نعرے مارتے ہیں پولیس ریفارمز کے اور آزادی کی علم برداری کے اور ہیومن رائٹس کے وغیرہ جب حکومت میں آتے اسی پولیس کو استعمال کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہی پولیس پھر سانے مارڈر ٹون میں بھی استعمال ہوئی میں آپ بڑا دلچسپ بات بتاؤ میں سینیٹر تھا زلداری صاحب کی میں نے زمانت بیل کروائی شہید رانی بین بھٹو کہنے لگی کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا کھو سینیٹر بھی تھا پاکستان کا اور ہمارا وفد جو ہے فورن فیل کمیٹی میں میں تھا ہم جرمنی جانے سے بیلن میں نے بیوی نے میں نے کہ اچھا نہیں لگتا میں نے سالوں بعد ان کی زمانت کروائی میں ریسیو کرنے سے لگیا انہوں نے جہاں باقیوں کو اریسٹ کیا مجھے بھی ڈمپ کر کے تو اس بین میں ڈال کر تانے لے جب ایس پی نے دیکھا تو ایس پی نے کہ اوی کنو نے کہ آپ جائے میں نے کہ نہیں اب آپ اتنے گھنٹے آپ نے جیل اس میں بھی رکھا ہے باقیوں کو بھی چھوڑے میں اکیلا چلا گیا تو مجھے گالیاں پڑے گی باہر گئے رات کو کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا میں چلا گیا میں نے پریولیج موشن موو کر دی سینٹ میں آف پاکستان میں کہ میرے اس حقاق ادارہ ہوا ہے سینٹ کا بغیر کسی مقدمے کے بغیر میرے پاس کوئی جرم میں نہیں کیا آپ کیسے مجھے گرفتار کر کے مجھے پہلے حوالات میں بند کر کے پھر مجھے تھانے میں پابند رکھ رکھتے باہر گئے میں نے پرچے کروائے ان کے خلاف وہ کروائے اب کیا ہوتا ہے ہماری تھی یہاں کوالیشن گورنمنٹ تھی تو دیپٹی چیف منسٹر ہمارے راجہ ریاض تھے تو یہ ساری کابینہ میرے پاس آگئی اور میں سینٹ میں اپنے لوجز میں بیٹھا ہوا تھا وہاں آکر نیچے کالین پر بیٹھ گئے آسانی اٹھنا سدا میں کہ کیا بات کیا یہ پولیس والے دی ای 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 ان کو معافی دے دے ان کو معافی دے اچھا میں انہوں نے سلوٹ مارا تھک کر کے پہلے ان کے کہنے پر کیا تھا اب آپ حکم کریں جن پاس چکائدہ محمد علی جن نے اٹھ سالیس میں تقریر کرتے بیروکرسی کو کہی تھی کہ دیکھیں حکومتیں آسی جاتی رہیں گی آپ ریاست کے ملازم ہو عوام کے خدمت کے لیے آپ کو ملازم نہیں آپ حکومت کے نہیں ہو حکومت اور ریاست میں جب تک ہم فرق نہیں کریں اب جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے مماثلت کر دی منسلک کر دیا ریاست اور حکومت کو اگ جا کر دیا سردار لطیف خوصہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی باقی کی گفتگو اپیسوڈ ٹو میں دیکھتے رہیے ہیومرائٹ سپیک موسیقی